محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم حضرت علامہ مولانا پیر محمد زیہ احمد شاہ صاحب حاشمی اور انتہائی عزت و تکریم دے لائق پیر سید عزت عباس شاہ صاحب گلانی معزز علماء کرام اور بہت ہی محبتان دے لائق سامین گرامی بہت خوبصورت معفل پاک تو سنسارے نے سماعت کی تھی بہت اللطف آیا شاہ صاحب کبلہ نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دے حوالے دے نال ساڑے دلانوں ایک خوشی اور اتمنان اللہ تعالی نے انہوں سن کے عطا فرمایا اور انہ نوجوانہ نے بہت خوبصورت کلام اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محبوب اور انہوں دے خانواد دے دی بارگاہ دے اندر خراج عقیدت پیش کی تھا حفظہ ابدا کے پروگرام بھی ہے اسی کہ ساڑے دا سے انشاءاللہ اسی سلام پڑھنگے تو گفتگو ہو چکی گفتگو ہو چکی بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی اور میرے ذمہ بھی جڑا حفظہ اب نے موضوع لگایا وہ بھی علی دے کا اردہ ہی لگایا علی پاک دے کا اردہ یعنی حضور پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کتب ربانی کندیل نورانی غوث سمدانی حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ کچھ خراج عقیدت پیش کرنا چونکہ ساڑی عقیدتان دا مرکز حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک ہے تو عجدی محفل پاک دا انوانوی اہی سی محفل ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور ذکر غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ تو برادر نی اسلام حضور غوث عظم اے اوہ ہستی نے کہ جنن واللہ نے کتبیت کبرہ دی منزل تے فائز فرمایا مقام تے فائز فرمایا سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہاتہ حضور مولا کائنات اے کتبیت کبرہ توری اور حضرت سیدنا امام حسن اسکری رضی اللہ تعالی عنہ جڑے کے گیار میں امام نے انہ تک ان کی ایک کتبیت تردی آئی امامت دا ایک بہت بڑا ولایت دا مقام و مرتبہ ہے غوث ایک انتظامی اہدہ اللہ تعالی نے اجڑا ساڑے واسطے روحانیت دے اندر اور کتب کتب ایک ولایت دے روحانیت دے اتبارنا بہت بلند مرتبہ ہے بہت بڑا مرتبہ ہے یہ اینڈ ہے اتھے جا کے تو جس طرح صدیق ایک بہت بڑا مرتبہ ہے یہ بھی ولایت دا مرتبہ ہے ان جو کتب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں اللہ نے کتبان دا کتب بنایا ہے ولیاں دا تاجدار بنایا ہے غوثان دا غوث بنایا ہے تو برادر نے اسلام چونکہ میرا ایک خانواد دے دن آلوی تعلق ہے اولیاء اکرام دے کول وی بین کھلون ہے تو میں تسا دوستانوں کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ کلام مقدس ہر قسم دے جیمے دا کسے دا سٹیٹس ہوئے پڑن والے دا جیمے دا کسے دا شوق ہوئے جیمے دی کسے دی اک ہوئے اومین دا ہی انہوں اگیوں پردہ چک کے او دے نال گلنگر اور انہوں وہ اپنی بات سمجھون دا ہے کہ اولیاء اکرام دے نال ایدی گفتگو کو جھور طرح دی ہے اولیاء اکرام فرمو دے نے وَالْفَجْرِ وَلَا يَا لِنْحَشْرِ قسم اے فجر دی قسم اے دس راتان دی اچھا ایدے بارے جو محدثین نے مفسرین نے بہت کچھ آکھیا کہ وَالْفَجْرِ تو مراد کی ہے اور دس راتان تو مراد گڑی ہیں دس راتان نے چونکہ سہرڑا موضوع نہیں اللہ نے قسم کھا دی قسم یاد فرمائی اور اس تو بعد اگلے جڑے الفاظ نے فرمایا وَالْشَفْءِ وَالْوَطْرِ قسم اے جوڑے دی تکسم اے کلے دی اے جوڑا کڑا ہے تکلہ کڑا ہے اولیاء اکرام فرمو دے نے اچھا اے جڑی بات ہے سنکے ہو سکتا ہے کہ صدا میٹر کو مجھے کہ لو جی اے نمی اٹھ سکتی تیشاہ انہیں اے پاہمیں نمی سمجھو تو پاہمیں سمجھو پرانی اٹھ بہرالی ڈک پہی وَالشَفْءِ وَالْوَطْرِ جوڑے تو مراد حضور غوثِ آزم اور میرے پاک نبی دی زاد وطر تو مراد ایک کلی اللہ دی زاد اے جوڑے تو مراد میرے غوثِ آزم کیوں نے اٹھ مثلا جڑی ہے نمیم سال دیتا اٹھ نمیمی بہت پرانی ہے اے ہن ساڑھے سامنے ڈگی ہوئے تو سانویں ہنجھے لگنا ہے جوڑے تو مراد کیے حضور غوثِ آزم نے اٹھے کیوں جی آن کے قرآن دی آیت دے ویچھ فٹ کر دیتا لیا کے اہسانی کیتا اے حضور غوثِ آزم نے خود فرمایا آپ نے فرمایا اَنَكُنْتُ فِي الْعُلْيَا بِنُورِ مُحَمَّدٍ اِذَا کَانَ اِتَمَاءُ الْحَبَّةِ فِي قَابَ قَوْسَيْن فرمایا جی دو قابَ قَوْسَيْن تے دوان پیارے ہیں دا ملاب سینہ تے نورِ محمد دینار مہوی ہوتھے ہی سا آئے 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 نورِ محمد دینار مہوی ہوتھے ہی سا جدو مراج دی رات میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نا ملاقات ہوئی فرمایا جی دو دوان پیارے ہیں دا اتھے ملاب ہویا اَنَكُنْتُ فِي الْعُلْيَا بِنُورِ مُحَمَّدٍ مَاوی نورِ محمد دینار اُنَا ہی خلبتان دے ویچ اُنَا جَلْبتان دے ویچ اُوس محفل دے اندر جیڑی اللہ تے ہو دے رسول دی محبوب دی ملاقات دی محفل سی مہوی ہوتھے ہی سا مہوی کیسی مہوی ہوتھے ہی سا ایسے تو اولیاء کرام نے آپ دے اسے فرمان پیش نظر اولیاء کرام نے فرمایا وَشَفِ قَسْمَا پاک محمد دی نور دی تے مقوسِ عاظم دے نور حضور قوسِ عاظم نے دی تفسیر تے خود فرما دی تھی کسی بے قوسیہ دے اندر فرمایا اَنَا كُنْتُ فِي الْعُلْيَا بِلْنُورِ مُحَمَّدٍ اِذَا کَانَ اِتْمَالَ اَحَبَّةِ فِي قَعْبَ قَوْسَيْن فرمایا قعبہ قوسیٰن تے جو دو دوان پیاران دا ملاق ہویا مہتِ ناری سا ایک قرآن دی ہے جڑی نا اللہ کلہ سی اے جوڑا سی تے رب کلہ سی اے کیسی جوڑا اور اللہ کلہ تنہا ایک وحدہو لا شریک آہد وحد ایک کلہ اللہ دی ذات کلی تے جوڑا کلہ اے دومی جوڑا میرے مصطفیٰ دی ذات تو میرے غوثے پیا دی ذات تو برادر نے اسلام دیوانے آنو غور چائدہ کیا جنہوں نے قرآن دییا اہتاں چون بھی اپنا غوث لگر آوے غور سانو کی چائدہ سانو کچھ چائدہ ہی نہیں برادر نے اسلام ساڑے غوث پاک دی رب نے شان نے دی بڑائی ودائی کہ اے اس قرآن دی آیت دے اندر اپنے غوث دا ذکر فرما جاتا ٹھیک نا اور اے تو تنو پتہ ہونا چاہیدہ کہ اے جڑیاں طبیعتاں چاہیدہ اصل چاہے مننا بھی بڑا اکھا کم ہے غوث پاک دے نعرے لونے اس اکھا کم ہے مننا اکھا کم ہے مثل نہ آیا تو ہو سکدہ تو برادر نے اسلام اے تو تود کوئی کوئے تو پامے کوئی اٹھ کوئے بارل گلن جی ہے وشفع والوطر فرمایا اے اس جوڑے دی منو قسم لگے جوڑا کیڑا پاک محمد دا نور تے ہو دے پتر غوث دا نو اس تو برادر نے اسلام اے ہے میرے حضور غوث الورا دی شان جی نہ دے اور میں گھور ارض کر دے ہاں ساڑا بھی عجیب بات ہے ایسے گیار میں بہت شوقنا سارے گیارمیاں بھی منو دے حضور غوث اعظم دا ذکر بھی بڑا کر دیں لیکن حضور غوث اعظم تو وڈا ذکر امام حسین علیہ السلام اس ذکر تو وی ذکر حضرت حضور مولا کائنات دا اتھے پریشانی بندی برادر نے اسلام سن لو حضور غوث اعظم ہون پامے داتا پیا ہون پامے حضور خاج اجمیر ہون امام حسین سمندر ہے تے ادھے قطرے نے امام حسین سمندر ہے میرا غوث ہو سمندر دا ایک قطر ہے امام حسین افتاب ہے میرا غوث ہو دی ایک کرن ہے سمجھ جاگی نہیں امام حسین سورج نے میرا غوث ہو دی ایک کرن خاج اجمیر ہو دی ایک کرن داتا پیا ہو دی ایک کرن کرنا نو کھل کھل کے مننے تے سورج نو مننے ہی نا سورج واری موت پہ جایا سورج واری سیر سیٹ جایا ٹھیک ہے نو تقویت سناوے آنکھے کے غیرہ نو تقویت ہوندی ہے سمندر نو مننے نا تے قطرے ہم دا ذکر نچ نچ کے کرن گیار نیاں کھاویں کھیران کھاویں تے غوث دے نا تے کوئی موت پہوے تے جیس سمندر دا غوث قطرہ ہو دے نا تو ٹینچن پڑے مرادر نے اسلام اصل خوش نصیبا کہ اس سمندر نو بھی مننی ہے تو دے چو نکل نوالے قطرے قطرے نو بھی مننی ہے اس وجہ تو برادر نے اسلام یہ میری تے ڈیوٹی ہے اپنے آسائیاں دا ذکر کرنی ہے جنہ دا نا دی وجہ تو لوکی میرے آتھ چون من تے میں انہا دے نا دے کبرا ماں بھی منو یہاں فے ہاتھ چون مونے چھڑ دینے چاہی دے یہاں انہاں دا ذکر چھڑ دینے چاہی دے سمجھ آگی نہیں پہ اے جی علی پاک دے پتر نے انہا دا خون ہے تو بہرحال برادر نے اسلام خوش نصیبا کہ میں حضور غوثی آزم دی اولاد چون سمجھ آگی نہیں بات اس تو کھول دل کے میرے دسندہ مقصد ہے کہ قطرے نو تے مننے تے ٹکا کے مننے تے اشراوی منائی جائے گیاروی شیف دا بلکہ مینہ پورا منائی جائے ٹی وی این سے ایک چینل ہے پورا ہی مینہ گیاروی شیف دا تے مہارم دا کچھ بھی نہیں مہارم جو تالہ لگا ہوئے یومِ علی دا ذکر ہی نہ ہوئے کہ پھر قطرے دن آلی روڑا بنیا برادر نے اسلام قطرے نو منیاں گالا نہیں من دی جیسے سمندر چون قطرہ نکڑیا جیسے سمندر نو نہ بنیا امامِ حسین علیہ السلام امامِ حسن علیہ السلام مولا علیہ السلام اے ہی تے وہ سمندر نے جتوے قطرے نکڑے حضور داتا پیہ سلکار خاجہِ اجمیر حضور بابا فرید حضور مجددِ الفسانی حضرتِ خاجہِ خاجگان بہاودین حضرتِ شہابودین اے سارے حضور پیر مہرِ علی جماعتِ علی ٹھیک ہے نا سب قطرے نے سمندر کر بلا والی ذات ہیں ٹھیک ہے نا جیسے وجہ تو نجف والا ساڑھا سائیں اے سمندر ہے او سورج نے اے او دیا کرنا نے تے ایسے ایک کرن انہ نے اپنی ایک کرن ایک بغداد دے بیچ بھی پائی ہاں جی تے لاتا سب بغدادوں آئیاں میرا میرا چاننگردہ ٹھیک ہے نا جی لاتا حضور خاجہ پیا آپ نے حضور غوثل ورا حضور سیدنا غوثل عظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارز کی تھی کہ اراق منو دے ہو جو دو ملاقات ہوئی نا انہیں فرمایا اراق تیسی شہابودین نو دیتا ہے تانو کی حضور منو پھر کی دینا فرمایا تانو تیسی ہندوستان دیتا ہے یہ حضور خاجہ پیا بھی ہونتے لاتا سب بغدادوں آئیاں میرا میرا چاننگردہ تو اس وقت برادر نے اسلام حضور میرے حضور سیدنا غوثل عظم سرکار اچھا کیمیں دے بیلی سان اللہ دے کیمیں دا تلکسی ایک بندہ آیا افصاب ارز کرنے لگا حضور پتر نہیں اولاد نہیں ہے دعا کر دے آپ نے دعا کیتی اگیوں اچھا اللہ بھی لعودے بھی پیار کرنے دے رنگ بکھ رہی نہیں ٹھیک انہیں سانو قدی اللہ نے کہا آپ جا ہے نہیں سانو قدی کہا نہیں ٹھیک ہے آپ پی روحو چپ کر جائے گا قیامت آردین ادھا عجر دے دیں یہی ہے نا حدیث سے پاس کہ جیدی دعا قبول نہیں ہوں دیں ادھا عجر انہوں قیامت آردین ملے گا جائز کوئی خواہش کوئی مراد کوئی اللہ دی بارگاچ کوئی دلی استدعہ ہے وہ اگر پوری ہو گئی تو ہو گئی نہ ہوئی تو قیامت آردین ادھا عجر عطا فرمایا جائے گا گوست آزم دی شان تو قربان جائے اللہ دے پیار نے اللہ دے محبوب نے محبوب سبحانی تو اگر آدھر نے اسلام عرض کیتی مالک انہوں بیٹا دے عرض کیتی ہے نہیں یا اللہ دو دے اور میں میں کہا اک ہاں نہیں یا اللہ تین دے فرمایا میں تنو کہن دے یا اللہ چار دے اللہ نے پھر فرمایا میں تنو دسنڈ نہیں پھرمایا پانچ دے گیارہ پترن دی دوا کی تھی گیارہ پترن دی حضور خوصے آزم نے اللہ تعالی نے فرمایا میں تنو اکھن نے ابھی اکھو نہیں تو گیارہ تے پڑ گیا عرض کیتی ہیں میں نے پھر یار کیوں بنایا سی پھر منہو یار کیوں میں آیا دو جی گالے منڈی نہیں سی تو منہو دعا کرنے دی تفیق کیوں دیتی دو جی دعا کرنے دی تفیق دیتی پھر منوی تیری میرے بانی نعرہ غوثی انہیں میرے حضور غوثی آدم سرکار اچھا ایک گالہ ساڑھی آپس دی دو جی پا یہ دیئے گالہ نہیں وہ جی کرے منجیتے جا کے کن فٹ جے کہ لا حولہ ولا قوتہ شاہ انہیں بھئی کمال کر دیتی مطلب کوڑ مارنہ دی بھر اس تمہیں آکھیں ایک گالہ ساڑھی آپس دی اسی انہوں منیت پاہمیں اسی ذوق لیے جو مرضی کریے دوجہ پاہنگا لیے تو ہے ہی نہیں یہ ہے ساڑھی آپس دی غوثے پیا دے ملنگا دی بات اور ایک کوئی ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ داتے اللہ دے بندے دا تعلق بھئی اللہ دی مرضی ہو دا کسے بندے نہ جیمے دا بھی تعلق ہو یہ اللہ دے محبوب سبحانی نے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے توفیق بھی میں ہی دتی سی تو قبول بھی ہنو میں ہی کر دوں تو چونکہ تیری زبان چون نکڑ گیا اور اے مسلم شیف دی حدیث پات بھی ہے کہ میرا کوئی بندہ میرا کوئی بیلی میرا کوئی ولی اگر کسے گلدی قسم کھا لے یا تہیا کر لے لوکان دے سامنے میں انہوں پورا کر دوں کہ لوکی کی آکھنگے ہو اللہ دے ولی دے چل کیا بیٹھا ہو پورا نہیں کر دوں اللہ دے ولیاں دے شان دا اثر چونکہ انہوں پتہ نہیں حدیث پاک ہے ابھی کہ اللہ دے ولی دے مرن دا ٹائم آوے نا تے فرشتے آجن تے اگر یوں اللہ دے ولی کہوے میں ہے تے حجی میرا دے پروگرام ہی نہیں یہ بھی حدیث پاک کسے دی جرت ہے کہ کوئی کہوے انہوں نے میرا پروگرام نہیں فرشتے ارز کر دے مولا ان کوئی پڑھے نہ یا کوئی سمجھے نہ ہو دا کہ سور ہے نا غالت اصل حقیقت ہے یہ ارز کر دے مولا تیرے بیلی دا تے پروگرام ہی کوئی نہیں سانو ترو آگیا اگر دا ٹائم ہو گیا اللہ پاک فرامو دے انہوں پرچاو انہوں جنت بخاؤ ادھر انہوں تیان داؤ ادا تیان لاؤ جنت بخاؤ اے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تاڑی باستے کیا خوبصورت مہمانی دا انتظام کیتا ہے تو برادر نے اسلام پھر ادھر پاک بارگاہ جو ایک پیغام آجندہ ہے آواز آجندہی ہے یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجائی لا ربک ہوئے آجا اپنے رب دے کول تے انہوں میں بلا رہی ہوں جی پھر اللہ تعالیٰ آپ محبت دے نال بلاؤں دا ہے تو برادر نے اسلام جنہوں پھر وہ آپ بلاوے جنہوں سنے آوے وہ دے محبوب راب دا تو پھر وہ کامتے بھی راضی یہ ہے اللہ دے ولیاں دی شان کو فرشتہ نوی آخد ہے میرا حجے کوئی پروگرام نہیں کوئی بڑے تو بڑا جری تو جری ہوئے وہ دی جرت ہے کیوں آئے فرشتہ نو آخد ہے میرا پروگرام نہیں یہ اللہ دے ولیاں دی شان ہے میں اس تو کنہ سانو تے ولی نہیں سمجھ آسکتا ہے نبی دی تے بہا دی براہول رابدہ تے ولی نہیں سمجھ آسکتا ہے نبی تے براہول نبی دے بارج بلنگ کرنی ہے اللہ دے نبیدی زیادہ بارچ گفتگو کرنی تے مشبرے کرنے برادر نے اسلام جے سر رابد ولیدی کی سنو سمجھ نہیں اس رابد نبیدی کی سنو کی سمجھ ہوں دی میرے والا صاحب اکثر فرمایا کر دے سن کہ آج تک سانوت غوث دی سمجھ نہیں آئی لوگ کی نبیدی خبرے کے مہنگلہ کر دے اس وجہ تو برادر نے اسلام حضور غوث پیا وراؤ الورا اور اج بھی انہوں دا فیضان جاری اسحاری ہے جدر میرے غوث نگائے کرم فرما دے ادھر یہ اللہ تعالیٰ دی رحمت دی برسات ہو جندی ہے اور آج بھی اتھوں مسئلہ حال ہندن کرم ہندن ایک کراچی دے ساڑھے جاننوالے انہوں دے واقعہ سنا کے پھر سلام پڑ دیں انہوں دے بیٹے نو کینسر ہو گئے وہ حجی حیات نی حجی زندہ نی انہوں دی دو تدائیں دی دکان شاہ صاحب کے لئے اس بندے نے خود گل سن انہوں نے کہا جی میری دو تدائیں دی دکان میرے بیٹے نو کینسر ہو گیا کینسر دا تُس سے سارے سمجھ دے وہ ساڑھے تھے ایتھے وہ کینسر شوکت خانم ایک ریسرٹ سینڈر تھے ہے لیکن بقاعدہ کینسر دا علاج نہیں ہے جی تک دریافت ہو سکتے ہیں ایتھے ساڑھے پاکستان جی بار دا سن پتر پھر ہے تو ریا آخر کارو چلا گیا بغداد شیف ویزا لوایا حضور غوثی اعظم مننوالا سے انہیں کہا جی میں بغداد شیف جا جا کے میں بہت رویا تین دن میں روندہ رہا تین دن تم بہت رو رو کے انہیں ایک گالہ کی وہ ہے اتھوں دا بیٹری ہے جی کون دا اوہ دی میں زبان جتا نو سنا دیں اوہ دی زبان جتا انہیں کہا رے پیر دستگیر ماری ساری عمر گزر گئی تھاری گیارنیاں دیتے دیتے مارے پتر کو کینسر ہوئے ہیں ماری عمر گوزگ بیٹھ گئی ساری گزر گئی تھاری گیارنیاں دیتے دیتے مارے پتر کو تو کینسر ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کر ورنہ میری ساری زندگی کا دودھ کھیر کار کے باہر لات ایسا ہی کہا اس نے حضور غوثی اعظم کی قبر پہ جا گئے اس کو ٹھیک کر ورنہ ساری زندگی کا دودھ کھیر کار کے پتہ نہیں کیس ہم مان نہ آڑاکھے ہیں اندہ آکھن تو بعد میں پھر بڑا رویا سجادہ نشین آئے جڑے اتھوں دے سن انہوں نے آکے میرے سیر پہ آتفیر ہے منہوں فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو رب انہوں شفاہ دائے گا چلے گئے رات جا کے ہوکر ستا انہوں نے کہا جی سارا پلندہ او دیاں فائلہ او دیاں رپورٹہ میرے ایک اور ہی سن رات ستا خواب کی بیختن کہ ایک کمرے دے اندر میرے بیٹے انہوں لے گئے تو منہوں ہی نالی لے گئے اتھے دو ڈاکٹر سن تے لاغے ایک بزرگ کھڑے سن منہوں دسے آ گیا حضور غوثی آزم آپ کھڑے سن اور آپ اپنی نگران نہیں چونے گا جی میرے بیٹے دا سینہ کھولے سینہ کھول کے اپریشن کیتا بقاعدہ پتہ نہیں کی کیتا خواب چھ میں ویخ رہے ہیں اور حضور غوثی آزم سامنے کھڑے نے قریب کھڑے نے اور اس تو بعد دا سینہ بند کر دیتا گیا تو آپ نے پھر منہوں فرمایا جیتوں ڈاکٹر جان لگے پہ یو بیلیا ایک کام تے توں پاکستان چوں بھی گندہ تے اسی کر دینا سی کہ توں صحیح طرح جڑا اوکھا ہو کے ایتھے چوں آکھنہ ہیں پاکستان چوں گندہ تے اسی ہوتھے بھی کر دینا سی تو ایڈہ پریشان ہو کے ایتھے آیا ہے تو گندہ جی میری جیتوں آکھ کھلی تے میرا پتر رو رہا سی میرے پیرنچ سر رکھتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میرا پتر میں انہوں کچھ بیٹا کی گا اللہ انہیں آکھا سائین کرم کر دیتا ہے میں انہوں نے کہا دیا میرے بیٹے دے اپریشن دا نشان بھی ہے اپریشن دا نشان بھی ہے میں اوہ فائلہ لے کے ادھے دوبارہ ٹیسٹ کرائے تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آج جو ہی میرا غوث کرم کرے تو انج کر دے ہیں لیکن محبت ہو ویسے یہ سچے منت سچے لگندے لارے یہ میرے حضور غوثے پیا نے اس وجہ تم برادر نے اسلام غوثے پیا وراؤل ورانے آج بھی اتھوں کرم نوازی ہن دین آج بھی اتھے استغاسے ہن دین ولینیاں کچھائریں آج بھی اتھے ہی لگدین ولین دے مسلوی اتھے ہی حل ہن دین آج بھی میرے غوث کچھائری لا کے بیندے نے اور پوچھ دینے اپنے غلامانوں ولینوں ہاں بھئی دسو کے صدا کو کم اڑیہ فسیا ہوئے آج بھی میرے غوث کچھائری لا کے بیندے اپنے غلامانوں پوچھ دینے کسی دا کو کم اڑیہ فسیا ہوئے گوث آزم نو ولی اپنے کام دست دے جنو ولی اپنے کام دست دے او دا میرا غوث آزم جنو ولی دست دے حضور ساڑھا مرید ہے ساڑھا محبت آڑا ہے ساڑھا غلام ہے ساڑھے نا پیار کردہ ہے اے او دا کام ہے اے او دی مسئیبت ہے حضور غوث آزم دیکھ دینے اور اللہ دی بارگاہ جو دعا ارز کردن دن تو میرا رب انہی محبت کردہ کہ اپنے پیارے غوث دیں موڑتا نہیں اس وجہ تو برادر نے اسلام محبت کریا کرو تسی مبارک بات دے مستحقو کہ حضور غوث آزم ساکار دے ناڑ محبت کرنا لیو حضور غوث پیہ سرکار دا ہی اے فرمانِ عالی شان ہے کہ میرے ناڑ محبت کرنوالا میں مغرب دے اندر ہوا مشرق لے اندر ہوئے پامیں مشرق مغرب دے بھی فرق ہوئے میرے نا پیار کردہ ہوئے قیامت والے دن ہو دی باں فڑکے میں ناڑ لیا جائے کوئی میران دے در تویں خالی گیا تینو منگنا نہ آوے تے میکی کرا چور آجوی اتھے جاوے تے ولی ہوئے چور اتھے نہ جاوے تے میکی کرے واہ 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 شاہ صاحب ناڑ ہے نا جی ورفانا لکا ذکرکا ہے سایا تجھ پر ان ناڑ بھی ہے غوث آدم دی منقبت بھی ہے ہدایت پاک سے انہیں لکھے آئے آپ دی شان دے اندر بھی لکھے غوث ذکر ہے ذکر ہے بالا تیرا ایدے بچی ہے آپ نے یا آپ دے شہر موجود نے اس وجہ تم رادر نے اسلام اللہ رب العزدہ شکر آدھا کے رہے کرو کہ اللہ پاک نے حضور غوث آدم دے منن والے فرما یقین جانو میں تے چونکہ میں حضور غوث آدم دا مانی میں انہوں دے ٹکڑے ہیں تے پلن آڑا میں حضور غوث آدم دی نگاہ کرم دا محتاج ہے حضور غوث آدم صاحب میں نہیں تسین سب جتنے بھی انہوں دے مانی انہوں دی درطوں اخرات لے کے پڑھ دینے تو بالخصوص منہوں تے پال دا ہی میرا غوث ٹکڑا جی یہ دیوچ کوئی شک و شبہ دی کن جائش نہیں اس وجہ تو برادر نے اسلام میرا تے دل کردہ ہندہ ہے کہ منہوں قرآن پاک جو حضور غوث آدم دی انگلنا اللہ پڑھ میرا دل کردہ رہا میں پڑھ دیں پڑھ دیں ایس مقام تے پہنچے اللہ دے ایک ولید کولوں اس غالطی جو سمجھ آئی میرا دل جو موٹھے میں جو موٹھے کہ واہ میرے سونے غوث پاک رب نے قرآن دے وچوی تے رہا ذکر فرما دیتا تے تسین ہو دی تشریح خود فرما دیتی انا کنتو فی الالیاء بنور محمد نزا کانا اتبال حبت فی کعب قوسین تے اس تو برادر نے اسلام اور وہ دی حقیقت رہی ہے اگر کسی نکلے غوث آدم دی سمجھنا نا وہ کچھ انجھ کر کے سمجھ لے کہ علی پاک دے پتر نے حضور غوث آدم علی پاک دے نور دے ناری نا دا نور سے کیوں جی حضور شاہ صاحب علی پاک دے نور دے ناری یہ نور ہے نا کٹھا ہی نور ہے صاحب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانا نور کا حضور سیدی آلہ حضرت نے آکھ ہے اس سے تو حضور غوث آدم نے آکھ ہے کہ جدو نو علیہ السلام دی کشتی بچی تو میں اٹھے سی آپ دے کسیدہ غوثیہ پڑھو نا ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اللہ نے بچایا تو میں اٹھے سی اسمائیل علیہ السلام دے گلتے شوری نہیں چلی تو میں اٹھے سی اس سارے ہیں کہ اللہ حضور غوث آدم نے آکھیں یہ کسے بندے دی سمجھ چھنا آوے تو بندہ انج سمجھے نور علی اور نور مصطفیٰ چونکہ ایک کسان تے ایوی بیچی سی ایوی کی سن بیچی سن حضور غوث آدم کوئی انا تو جلات نہیں سن اس حقیقت دے اندر ایوی اتھے سن علی بھی اتھے سن مصطفیٰ بھی اتھے سن امام حسن حسین بھی اتھے سن تو برادر نے اسلام حضرت عبد المطلب سرکار تک آن تک جناب ابو طالب علیہ السلام بھی اتھے سن اس وجہ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا صدقہ کرم فرمایا کہ سن و غوث پاک دے مانی بڑھا ہے تے میں شکریہ دا کرنگا تسی سارے دوستان دا اپنی طرفوں حافظ صاحب دی طرفوں شاہ صاحب دا بالخصوص حضر شاہ صاحب دا پیر زیامند شاہ صاحب دا تمام حباب دا تشریف لائے ساڑھی رونک بدائی اور تسی یہ سمجھو بستی